اسلام علیکم یوٹیو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج کی پیاری صبح کا آغاز ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کا دن اللہ صحیح سلامات ہے اور اچھا گزارے صبح صبح میں نے مرگوں کو ندانہ دال دیا ہے وہ اب ندانہ کھا رہی ہیں کچھ پانی بھی دیا ہے ان کو پانی بھی پی رہی ہیں اور ادھر موسم بھی بہت اچھا ہے بہت پیارا ہے بادل پھر وہی سے بادل اور ہوا ٹنڈی ٹنڈی میں اور سویل آئے ہیں بہر واک کرنے کے لیے کیونکہ اب ہم بیٹھ بیٹھ کے کافی بھوڑ ہو گئے تھے اس لیے میں نے کہا سویل بیٹھا تھوڑا سا گھوم لیں بہر چکر لگا لیں تو پھر گرینی آپ کو بھی دکھاتے ہم بھی دیکھتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ سبزہ ہے سبزہ ہے یہ دیکھیں گھاسی گھاس ہے ساری بہت ہی اچھا ہے دیکھو موسم بھی بہت پیارا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی آب بھی چل رہی ہے اور یہ دیکھو کیسے جھوم رہی ہیں انجوئے کرنے کے لیے کیسے اندر غصا ہوا ہے سویل سویل ہمارا میرا دیل تو کرتا ہے کہ یہ میں بکرے لے آؤں اور یہاں چھوڑ دوں اور آپ سے گھومیں گی کھائیں گی اور مزے کریں گی کیا کیا لے یہ تو ہے کافی گھاس ہے نا دیکھیں گھاسی گھاس ہے ہر جگہ اور دیکھیں کھلا محول ہے اور دیکھیں کتنا پیارا مزارہ ہے اور دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ بنگلے ہیں یہ دیکھیں کیسے یہ بنگلوں کے اوپا بیلے بھی لٹک رہی ہیں بہت ہی پیارا نظر پیش کر رہی ہیں یہاں پہ کریکوستہ کی بڑی بڑی مارتیں دیکھیں ہر ساتھ میں بھی اتنا پیاری سینری بھی ہے اور کریکوستہ کی بہت بڑی مارتیں یہ کناشی کی مشہور جگہ ہے اس بیل کو دیکھو یہ کیسے پیاری لگ رہی ہے یہ بنگلے کی دیوار پر لٹکی ہوئے بہت ہی خوبصورت پھول ہیں اس کے پھیلے پھیلے یلو یلو اور یہ دیکھیں یہاں پہ بنگلوں پہ بھی سولار پینل لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ والا اوریٹر اس طرح اس بنگلے پہ بھی ہیں دیکھیں بنگلوں بھی آج سولار پینل لگائے ہوئے ہیں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے بیلے کا اور یہاں پہ ابو انجوئے کر رہے ہیں گھاس کو یہ دیکھیں بکریا بکریا کریں گی ہم نے تھوڑی سی واغ کر لیا ہے اب سویر میں جا رہا ہے واپس آپ سویر کیسے لگا؟ اچھا لگا بہت اچھا لگا؟ بہت اچھا لگا؟ چلو بچہ بھی خوش ہوگی ہاں پر میں نے بھی تھوڑی سا انجوئے کر لیا کال سے جو سلمہ نے ویڈیو ڈالیا ہے تو اس کے اوپر میں ہمارے اوپر بہت ساری کومنٹ کی بچھا رہی گندے کومنٹ کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے آپ نے غلط کا ساتھ دیا ہے کاشے بھائی آپ غلط ہو آپ نے غلط کا ساتھ دیا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ ڈالر کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ کو ساج دکھا ہی نہیں دے رہا بھائی آپ اگر اچھے کومنٹ نہیں کسکتے تو اترے گندے گندے اور غلیز غلیز کومنٹ بھی نہ کیجئے آپ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہو بھائی مجھے کون پیسے دیتا یوٹیوب یوٹیوب پہ تمہیں ابھی ابھی آیا ہوں بھائی یوٹیوب سے تو مجھا ابھی ایک روپیا بھی نہیں ملا اور آپ کہتے ہیں کہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو اگر مجھے پیسے کی اتنی ہواس ہوتی تو دو تین سار پہلے میں اپنا چینل کھول لیتا اور پیسے کمارا ہوتا لیکن نہیں میں نے تو میں نے کہا یہ بھائی چینل میں تو نہیں کھولوں گا لیکن آپ لوگوں کے کومنٹ بہتا ہے اس طرح با جی کو باقی تمام فیملی کو جو بھی میری فیملی ہے اس کو کومنٹ آتے تھے کہ آپ پلیز کہیں کہ کشے بھائی بھی اپنا چینل کھول لیں ہم اس کو دیکھیں گے اس کو سپورٹ کریں گے تب لوگوں نے چینل کھول لیا تھا لیکن میں نے نہیں کھولا تھا تو آپ کے اتنے اثرار پر میں نے چینل کھولا ہے اور پہلے بھی میں تو میں اتنی زندگی میں نے گزاری ہے یوٹیوب میرے پاس نہیں تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ہمارے صدارہ تھا تو میں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہا تھا کبھی جنوں کا چارہ کار رہا تھا کبھی کیا کر رہا تھا کبھی محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پار رہا تھا اسی میں میں بہت خوش تھا لیکن نہیں آپ لوگوں نے کہا کہ بھائی کشے بھائی وہ بھی چینل کھولے ہم اس کو فل سپورٹ کریں گے تو اب یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہو کومنٹ کر رہے ہو گندے گندے سلمہ باجی نے ایک ویڈیو کیا ڈال تھی کہ پوری یوٹیوب فیملی نے کہا کہ بھائی سلمہ باجی سچی ہے ارے یہ جو پروف انہوں نے دکھائی ہے تو کوئی پروف تھوڑی ہے ایک کارڈ دکھا دیا اور ایک وٹس اپ کا نمبر دکھا دیا تو وٹس اپ کا نمبر میرے پاس بھی آئے اور کارڈ تو وہاں جتنے کہیں میں آپ کو لاکے دیں گا جیسے ہوتل کا کہیں اگر سلمہ باجی کو ویوز کی ضرورت نہیں تھی تو وہ اس کو وائٹی پہ نہیں کیا ضرورت تھی وہ ایسے بھی بات کر سکتی تھی تو یوٹیوب پہ کونسا جج بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ کرتا اگر ستارہ باجی اتنا بھری ہوتی تو کسی کو وہ چینل کھول کے نہیں دیتی کسی کو روزی نہیں لگواتی وہ تو بہت اچھی ہیں وہاں کسی کا ساتھ ہی تھی کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی اگر وہ کسی کو اب چینل نہیں کھول کے دیتی تو آج اس کا ملین میں ویوز ہوتے تو اس کے اوپر اب ایسی باتیں بھی نہیں ہوتی جیسے اب ہو رہی ہے ستارہ باجی پہ اتنا ظلم ہوا کہ اس کی چینل کے اوپر سٹرائکیں لگواتی بند کر دیا اس کا چینل اور میں تمام یوٹیوب فیملی سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تو اپنی دنیا میں خوش تھا اپنی میند مزدوری کر رہا تھا تو آپ لوگ انہیں مجھے اس میں دھکیلا یوٹیوب میں کہ آپ آؤ پلیز آگے آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے آپ کی سپورٹ کریں گے تو آپ یہی میری سپورٹ کر رہے ہو مجھے گالنگلو دے رہے ہو میں نے سمب باجی سے بھی یہی کہا کہ گھر کا مسئلہ ہے گھر میں ختم کرو کہ وائٹی پہ نہیں لاؤ پچھلی میری ساری ویڈیو دیکھ لیں کہیں پہ میں نے غلط بات نہیں کی اور ہیٹر کو تو جواب دینا تھا کیونکہ وہ غلط غلط باتیں کر رہے تھے اور باقی جو ہے نا ستارہ باجی انشاءاللہ آج کے بلوگ میں اپنے آپ کو کلیار کریں گی سلمہ اور ستارہ کے بیچ میں لڑے کیوں ہی وہ آپ کو ستارہ باجی خود ہی بتائیں گے اپنے بلوگ میں اور ادھر ماؤں بھی بہت پریشان ہے کہ وہ بھی دعا کرے گے اللہ تعالی سب مشکلیں آسان ہو جائیں سب جو ہیں یہ اب یہ مسئلے آل ہو جائیں ہم سارا دن ویڈیو کے پیچھے بھاگے بھاگے فتے رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ہر جگہ کانٹیکٹ ڈھونتے ہیں ویڈیو ایسے ایسی تھوڑی بن جاتی ہے سارا دن ہمیں گھومنا پڑتا ہے کانٹیکٹ کے پیچھے کوئی ہمیں کہتا ہے کہ بھئی ہماری ویڈیو مت بناو کوئی کہتا ہے بھئی یہاں سے چلے دفع ہو جاؤ یہ کیا کر رہے ہو اور آپ وہاں صرف کلک کرتے ہیں ویڈیو کو اور ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے بڑے سکون سے آپ دیکھتے ہیں پھر بھی ہمیں ایپیشیٹ نہیں کرتے ہیں اور ہمیں غلط غلط کومنٹ کرتے ہیں تو ابھی میں اور موسفہ جا رہے ہیں انکر صاحب کو اٹھانے کے لیے وہ ٹیرین ڈوٹر پیٹرل پرم تم چلتے ہیں انکر صاحب کو ادھر سے اپک کرتے ہیں اور یہی پہ میں اپنا ویلاغ ختم کرتا ہوں کال تک کے لیے اللہ حافظ